امریکہ نے فرانس اور برطانیے کے ساتھ مل کر شام پر حملہ کر دیا امریکی صدر اور برطانوی وزیراعظم ٹیزامے نے عوام سے خطاب میں حملوں کو اعلان کیا ڈونر ٹرم کہتے ہیں حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک شام کیمیائی ہتھیار بنانا بد نہیں کر دیتا مشرقی دمکش دھماکوں کی آوازوں سے گھو چکا شام میں حملہ بشار الاسد کو واضح پیکام دینا ہے امریکی اور اتحادی تیاروں کی طرف سے ٹارگٹیڈ آپریشن کیا گیا کیمیائی ہتھیار بنانے والے مقصود سڑوں کو نشانہ بنایا حملوں میں جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی پینٹاغن کی حملوں کے بعد بریفنگ مشار الاسد کا امریکی اور اس کے اتحادیوں پر بھرپور جوابی حملے کا اعلان سرکاری ٹی وی کا تیرہ امریکی کروز میں زائلوں کو فضا میں ناکام بنانے کا دعویٰ روس میں بھی ہنگامی اچلاس امریکی حملے کے بعد پیدا ہونے والے صورتحال پر غور امریکہ میں روسی صفیر کہتے ہیں امریکہ کو حملے کے نتائج دھگت نہ پڑیں گے نواز شریف اور جہانگیر ترین تا حیات نہ اہل قرار سپریم کورٹ نے آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت نہ اہلی کیس کا فیصلہ سنا دیا آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت نہ اہلی تا حیات ہوگی جب تک عدالتی ڈیکرمنیشن موجود ہے نہ اہلی رہے گی عراقین پارلیمنٹ کا صادق اور امین ہونا ضروری ہے بینچ کے پانچ ججز کا متفقہ فیصلہ ناہلی مدت کے ایک سے فیصلے میں جسٹس شیخ عظم سعید کا اضافی نوٹ آرٹیکل باسٹھ ون ایف اسلامی تعلیمات کے تناظر میں ہے آرٹیکل کی تشریح میں احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہوگا باسٹھ ون ایف کی تشریح اس کی موجودہ حالت میں کرنا ہوگی روک سکتو جس کو عوام نہ روکی اس کو کوئی نہیں روک سکتا مشرف نے دو بار عمر قید کی سزا سنائی تھی یاد ہے نا نواز شریف کو ہتھکڑیاں لگائی گئی تھی یاد ہے نا آج کی سزا نے مجھے دکٹیٹر کا دور یاد دلا دیا نا اہلی کی مدت تاہیات نہیں مدت اس وقت تک رہے گی جب تک فیصلے دینے والے کرسی پر بیٹھے ہیں آج کی سزا نے مجھے مشرف کا دور یاد دلا دیا جب جب نواز شریف کو مائنس کیا گیا وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آیا جی آئی تھی کے خلاف اب عوام کی جی آئی تھی بنے گی مریم نواز کا سیال کوچ میں مسلم لگنون کے ورکرز کنونشن سے خطاب چیف جسس کا عدلیہ پر تنقید کرنے والوں کو جواب جسس ساکم نصار کا کہنا ہے عدلیہ کو برا بلا کہنے والوں کے معاملے کو ذاتی حیثیت میں نہیں دیکھ رہے اس حوالے سے قانون خود اپنا راستہ بنا لے گا سپریم کورٹ نے کسی سیاسی مقدمے پر اسکود نوٹس نہیں لیا تمام اسکود نوٹس بنیادی حقوق سے متعلق ہیں سپریم کورٹ سمیت عدالت آئین اور قانون کی پاسدار ہیں نوری محفل پیچا در تنی نور کی نور پھیلا ملک بھر میں شبہ مراج مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی مساجد میں خصوصی محافل اور عبادات کا احتمام فرزندان اسلام کی اللہ کے حضور دعائیں واقعہ مراج حجرت سے پانچ سال قبل پیش آیا اللہ تعالی نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ نوازوں کا عظیم توفہ اتا کیا وزیرالہ پنجاب شہباز شریف سے چہدری نصار کی ملکات ذرائع کے مطابق ملکات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلے کیا گیا نواز شریف کی نحلی کے فیصلے پر بھی تفصیلی غور انتخابات اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر بھی تبادلے کیا تیس سال سے یہ چھوٹا میاں اور بڑا میاں اس ملک کا آپ کا پیسہ چوری کر کے آپ کا خونچوس کے پیسہ پاہتنے جاتے تھے اور پھر کہتا ہے مجھے کیوں نکالا فیصلے پار سپریم کوچ کو سلام پیش کرتے ہیں چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ وزیر آزم تین سو ارب روپیہ چوری کر کے سولہ کمپنیاں بناتا ہے حساب مانگا جائے تو کہتے ہیں بیٹے پاکستانی نہیں اڈیالا جیل کی صفائی ہو رہی ہے کیونکہ بڑا ڈاکو آ رہا ہے انتیس اپریل کو منارے پاکستان پر تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے کپتان کے گوجہ والا اور وزیر آباد سمیت مختلف اراقوں کے دورے نیب نے ڈائیو ونڈ روڈ انکوائیری پر نواز شریف کو طلب کر لیا ذرائع کے مطابق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے نواز شریف کو اکیس اپریل کو طلبی کا نوٹس پیچھوایا نیب لاہول نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی داماد علی عمران کو سولہ اپریل کو طلب کر لیا نیب ذرائع کے مطابق علی عمران کو آمدن سے زائد اسحاسے اور صاف پانی پروجیکٹ کی تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا ہے علی عمران کی ملکیت میں لاہور کے پوش انعاقے میں ایک ٹاور کا بھی انکشاف اسٹریلیا میں کومن ویلٹ گیمز کے دلچسپ مقابلے جاری باکستانی ہاکی ٹیم نے کینڈرک کو شکست دے دی ہاکی ٹورنامنٹ میں ساتھویں پوزیشن اپنے نام کرتی اور معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم جاری سہونی فورسز کی غزہ میں شلنگ ایک فلسطینی شہید پانچ سو سزائد زخمی اسرائیلی مظالم پر عالمی برادری خاموش تماشائی موسیقی